موسیقی 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 محمد ویل صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا یعنی جس بندے پر جادو ہوا ہے اس کو قوم سے خواب آتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر کوش کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے توفیق اطاع فرمائے میں اس کے اوپر انشاءاللہ خوابیں بیان کروں گا کہ کون کون سے اس کو خوابیں آتی ہیں پہلی تو یہ بات ہے اسے جانور بڑے نظر آتے ہیں جس بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے اسے جانور کسرت سے نظر آتے ہیں کہ کبھی اونٹ نظر آتا ہے بیل نظر آتا ہے شیر نظر آتا ہے اسے یہ خواب کے اندر نظر آتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جانور اس کے پیچھے باغ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ آگے آگے باغ رہا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے ایک جانور ہے یہ بھی جادو کی علامت ہے اور کبھی بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں یہ بھی جادو کی علامت ہے کہ اسے بہت زیادہ جانور نظر آتے ہیں اگر جانور اس کے پیچھے لگے ہیں تو جادو کی علامت ہے اگر پیچھے نہیں لگے ویسے جانور پھر رہے ہیں اوپ دیکھا ہے گائے دیکھئے تو یہ جادو کی لامت نہیں ہے آپ بات سمجھ جارہے ہیں یہ جادو کی لامت نہیں ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ جس بندے کو جادو ہوا ہے اس کو کون سے خواب آتے ہیں جانور نظر آ رہے ہیں اگر جانور اس کے پیچھے لگے یہ آگے آگے باغ رہے ہیں تو پھر جادو ہے اور اسی طرح جس بندے کو خواب کے اندر سامپ نظر آئے چھپ کے لئے نظر آئے اگر سامپ ویسے پھر رہے کاٹتا نہیں ہے دستا نہیں ہے چھپ کے لئے ویسے پھر رہی ہے کچھ نہیں کہتی تو پھر یہ جادو نہیں ہے اس کی طبیریں اور ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ رابطہ کرے ہیں مارے ساتھ تو اس کی حالت کیفیت سامپ کا رنگ کیسا اس طرح پچھلے دنوں آپ بتا رہے تھے کہ سبز رنگ کا پیلے رنگ کا بلیک کلر کا تو اگر اس کے مختلف رنگ ہیں تو اس کے حساب سے وہ طبیریں ہوتی ہیں تو اگر سامپ دستا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے اور پہلے نمبر پر تو یہ بیماری کی علامت ہے اور یہ اگر شپکلی دستی ہے تو یہ بھی بیماری کی علامت ہے اگر موزی جانور اس کے علاوہ اور بھی ہے کوئی بچھو ہے یا اور ہے کوئی زہریلہ جانور وہ دستا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے اور اسی طرح اگر سامپ ہے چکلی ہے موزی جانور ہے یہ دستے ہیں تو یہ جادو کی بھی علامت ہے یہ بات غور کرنے والی ہے لوگ خواب دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کے مجھے یہ خواب آیا ہے خواب کے اندر کیا نظر ہے مجھے شبکلی نظر آیا مجھے سامپ نظر آیا اور تیرا کوئی دشمن ہے نہیں بھائیو یہ بتانی بھی نہیں چاہیے یہ بات غور صاحب سمجھنے والی ہے یہ بتانی نہیں چاہیے اور اگر کسی نے بتائی ہے تو یہ ویسے کی ویسے اگر اس نے تبیر دے دی تو ہو جائے گی حدیث پاک میں ہوتا ہے کسی عالم دین کو بتاؤ یا کسی خاص دوست کو بتاؤ جو اس کی تعبیر اچھی کرے وہ آپ کا رفی کو پیارا ہو ہاں ویسے نہیں بتانی چاہیے اور اسی طرح جو آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں بے با سو چکا ہوں باندھ گلی میں پھنس چکا ہوں یا خواب میں دیکھتا ہے اگزیم ہو رہا ہے پیپر میں پھنس گیا پیپر اسے حال نہیں ہو پا رہا وہ بڑی کوش کر رہا ہے کہ میں ایف اے کے ایف ایسی کے میڈر کے میں پیپر دے رہا ہوں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن وہ حال نہیں کر پا رہا ہے باندھ گلی میں خواب میں لیٹا ہوا سویا ہوا ہے تو کسی نے پکڑا ہوا ہے بڑی کوش کرتا ہے انہیں کی کہ میں نکل جاؤں اسے لیکن وہ ہی نکل نہیں پاتا یا وہ سویا ہوا ہے خواب آ رہی ہے پھر سامنے ایک بندہ کھڑا ہے وہ کوئی چیز لے کر کھڑا ہے وہ مارنے والا ہے کوشش یہ بڑی کرتا ہے میں اس سے بات جاؤں لیکن نہیں ہوتا ایسے خوابیں آتی ہیں اگر ایسی خوابیں آئیں تو اس خواب کا تعلق آپ کے کوئیسٹن سے ہے آپ نے یہ کوئیسٹن کیا تھا کہ جادو کے مریض کو کونسی خوابیں آئیں گی یہ خواب آتی ہے پچھلے دنوں آپ نے ایک سوال کیا تھا نظرِ بات جس کو لگی ہو اس کو خواب کیسی آتی ہے تو اس کی تبیر میں نے بتائی تھی اسے وہ بلند جگہ سے نیچے گر رہے ہیں یا اسے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے خوابیں آتی ہیں کس بندے کو ایسی خوابیں آتی ہیں جس پر جادو آتا ہے جیسے وہ ایکزیم میں پھرنس چکا ہے اور اسی طرح ایک اور بھی اس کی تبیر ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر اس کی کوئی چیز گم ہوگی پین تھا وہ گم ہوگی جوتا تھا گم ہوگی یا اسی طرح اس کی اور کوئی چیزیں ہیں خاص چیزیں ہیں وہ گم ہوگی ہیں وہ ڈونٹا پھرتا ہے ایسے خواب اس بندے کو آئیں گے کس بندے کو جس بندے نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میرا پین غیب ہو گیا یا کوئی اور چیز غیب ہو گئی یہ جادو والا خواب ہے اس کے اوپر جادو ہے فوری طور پر اب یہ تو آپ نے سماعت کر لیا کہ جادو ہے اور اس کا علاج کیا ہے اگر آپ علاج بھی سننا چاہیں تو میں علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے جہاں تک بھی میرا یہ پیغام جائے وہ گھروں کے اندر خود بخود علاج کر سکتے ہیں سورہ فاضح ہے سات مرتبہ آیت الکرسی کی آیت الکرسی سات مرتبہ اور اسی طرح سورہ بکرا کی آخری آتیں سات مرتبہ اور اسی طرح سورت یونس کی پچاسی اور چھاسی نمبر آیت یہ بھی سات مرتبہ فلک ناس سات مرتبہ اس کو پانی پر یا تیل پر دھم کر کے یہ مالک کرے نہائے پانی پیئے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے شفاہت آ فرما دیں گے آخر پہ میں یہ یاد دیانی کروا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے خواب کسی نارمل شخص کو آتے ہیں تو اسے چاہیے کیا چاہیے کہ فوری طور پر اس کا علاج ڈھونڈے علاج میں نے نیچے دے دیا ہے مزید آپ بھی اس پر روشنی ڈال دیں کہ جو چیغی محترم نے یہ چیزیں بتائی ہیں اسے ضرور کریں اللہ رب العالمین آپ کو شفاہت آ فرما دیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ ہم کرساہب کا نمبر نیچے منشن کریں گے تو مزید ڈیٹیل کے ساتھ کسی بھائی کو خواب بہن کو خواب آئے تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ کرساہب سے وضاحت لے سکتا ہے تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی